ربی شرح لی صدری ویسلی امری وحلل اکذتم من لسانی یفقہ قولی ربی یسر و لا توعصر و تمم بالخیر و بکنستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألق علما نافع و رزقا طیبا و عملا متکبلا اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع و من قلب لا یقشا و من نفس لا تشبہ و من دعوت اللہ یستجاب لہا صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے آپ لوگ الحمدللہ آج کے انشاءاللہ سورت مائدہ کی ہم آیت نمبر سیونٹی ون کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آرانسمنٹ کر دیتی ہوں کیونکہ آپ لوگ اکثر یہ کوئسن پوچھتے ہیں بلکہ باہر باہر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جو نیا سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی حفظ کی کلاس میں داخلہ لینا ہے لیکن ابھی رائٹ نہ ہو ہم لوگ حفظ نہیں کروا رہے ہیں نئے سٹوڈنٹ نہیں لے رہے ہیں جو پہلے سٹوڈنٹ ہے انشاءاللہ ان کی سورت ملک سٹارٹ ہو گیا تو اب بیج میں ہم لوگ نئے سٹوڈنٹ نہیں لے سکیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ جب یہ کورس ختم ہوگا تو پھر نیا کورس جب سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ پھر ہم آپ لوگوں کو ضرور بتائیں گے اور آپ لوگ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور جو پہلے سٹوڈنٹ ہے جیسے ان کا کورس ختم ہوگا تو انشاءاللہ دن دے ویل مووو انٹو جو تھرٹیت پارہ پورا حفظ کرنا ہے وہ اس میں چلے جائیں گے اور آپ لوگ نئے انشاءاللہ کورس میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور انونسمنٹ جو میں نے کرنا تھا کہ لازٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو ابو حنیفہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں بتایا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ کوئسٹن کیا تھا کہ اس میں جب میں نے یہ بتایا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر دیا تو ان کو تھوڑا سا یہ ہو رہا تھا کہ یہ ٹرو ہے کے نہیں ہے تو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا تو مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم جیسے بندے سپارہ پڑھنے میں ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں تو پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھنا تو ابھی جیسے ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ علامہ خادم حسین رزوی ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کا ایک لیکچر میں سن رہی تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا تھا تو اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آلڈی ایسے کیا ہوئے تو میں نے اپنے استاد جو ہیں نجم باروی صاحب ان سے جب میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ابھی بھی جو فیصلہ باد ہے ان کے جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے سبحان اللہ اور اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پورا قرآن almost کچھ صورتیں آخری جو چھوٹی ہوتی ہیں وہ چھوڑ کے تو پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں اور سیکنڈ رکعت میں وہ آخری سورہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس طرح سے بیسیکلی وہ پھر کہتے ہیں ایسے نا کہ ایک رکعت میں ختم کیا تو پورا قرآن ختم کر سکتے ہیں تو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا وہ ٹرو بات ہی تھی اب دیکھیں ہم لوگ جیسے دروش شریف کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے تھے کیونکہ جمعہ بھی ہے تو الحمدللہ اتنی خوبصورت حدیث ہم جان رہے تھے اور ہم کوشش بھی کر رہے تھے ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو ایک اور حدیث سناتی ہوں کہ حضرت فضولہ بن عبید کہتے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کڑے کی اور دعا کرنا شروع کر دیا کہ یا رب العالمین وشو رحم فرما مجھ پہ اپنا کرم کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اے شخص تو نے دعا کرنے میں جلدی کی ہے اور دعا کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ پہلے تم اللہ سوانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو اور پھر اس کے بعد تم نے اللہ سوانہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی اب جو اللہ سوانہ تعالیٰ کی حمد ہے جیسے ہم فر ایکزمپل کوئی بھی ہم جو آپ کو یاد ہے سبحان اللہ و بحمدی عادد خلقی و رضا نفسی و زینت عشی و مداد کلماتی اور پھر آپ دروشری پڑھتے ہیں جو بھی آپ کو درود آتا ہے پھر آپ دعا مانگیں اور اس کے بعد آخر میں بھی آپ دروشری پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے تو وہ حضر فدارہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک اور آدمی آیا مسجد میں اور اس نے نماز ادا کی تو اس نے پہلے نماز اپنی کمپلیٹ کی اس کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم دعا مانگو جو تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی الحمدللہ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک دعا مانگنے کا طریقہ بھی یوں سمجھ آ جاتی ہے اب کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ ونگ بھی بتایا تھا کہ میں مشکات المصابی جو ہے حدیث کا کورس کر رہی ہوں تو اس میں ایک حدیث تھی جو میں آپ کے ساتھ شئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ وہ قبر کے عذاب کے بارے میں تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے قبرستان سے گزر رہے تھے دو قبروں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ بڑی چیز کی وجہ سے نہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں عذاب دیے جارے ہیں کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جارے ہیں اور ان میں سے ایک کیا کرتا تھا وہ پشاب کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا ان دونوں پہ عذاب ہو رہا تھا آپ دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیا تھا کہ ایک درخ کی ایک شاک لی تھی اور اس کو توڑ کے دو حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگا دیا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے آپ نے یہ جو عمل کیا ہے آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا تو یہ آپ نے کیوں کیا ایسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ کیونکہ وہ ہری شاک تھیں ابھی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ختم ہو جاتی ہیں بلکل ان کا وہ جیسے ڈرائی ہو جاتی ہیں ایسے نہیں تھی تو ہری شاک تھیں اور آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی اور ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی تمام مخلوق اللہ کی ہے اور تمام جنہوں مخلوق جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے اے انسان تجھے نہیں پتا کہ ان کی عبادت کیسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیونکہ وہ ہری شاک تھی تو یہ جب تک یہ ہری رہ گی ان کی تسبیح کی وجہ سے ان قبر والوں پہ عذاب کم ہو گا عذاب ختم ہو جائے گا تو دیکھیں یہ اسے پھر دلیل ملتی ہے کہ جو قبر پہ گھاس ہوتی ہے جیسے یا پھر آپ کوئی پھول جیسے جو ڈالتے ہیں جو فریش پھول ہوتے ہیں کہ وہ ان کی تسبیح ہوتی ہے تو اس سے یہ دلیل لیتے ہیں تو اس لیے قبر پہ وہ پھول ڈالتے ہیں یا اس طرح سے ہوتا ہے تو I just wanted to share with you all کہ اس طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر اور بھی اچھا لگتا ہے جب ہمیں سمجھ آ جاتی ہے تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سورة المائدہ آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھے تھے کہ اہلِ کتاب کے بارے میں پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ کیا انہوں نے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی فیورٹ قوم تھی جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ سبحانہ وتعالی کی فیورٹ قوم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ ان میں کیا کیا خامیاں تھیں کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے کس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نراز ہوتے تھے اور پھر کیسے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ معافی مانگتے تھے توبہ کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی ماف کرتے تھے اور پھر وہ گناہ کرتے تھے اور پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اگر ہی اپنے فیصلے اللہ کے حکامات کے مطابق نہیں کرتے تو یہ فاسق ہیں یہ کافر ہیں یہ ظالم ہیں یعنی کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی اگر اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتا اب زندگی کے فیصلے تو صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے فیصلے اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات کے مطابق ہیں تو یہاں پہ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ وہ حاسبو اور انہوں نے سمجھا وہ جو سارے گناہ کرے تھے ساری انہوں نے غلط چیزیں کی اب پھر اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو انہوں نے کیا سمجھا وہ حاسبو اور انہوں نے سمجھا اللہ کینا تکونا ہوگا فتنہ تو کوئی فتنہ کہ کوئی سزار نہیں ہوگی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اللہ سبانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہنا فعمو تو وہ اندے ہوگئے منز کہ ان کا دل کا نور ختم ہوگیا وصمو اور وہ بہرے ہوگئے وہ حق سننے سے بہرے ہوگئے ثم مطابع پھر مہربان ہوا اللہ اللہ علیہم ان پر ثم پھر امو وہ اندے ہوگئے وصمو اور وہ بہرے ہوگئے کثیرا منہم ان میں سے بہت زیادہ دیکھیں ہر ایک کی بات نہیں ہے اللہ سبانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہوگئے کثیر کا لفظ آتا ہے دیکھیں آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان ایسے کریں اگر رشوت کی بات ہوتی ہے تو دیکھیں کتنا کاملی ہوتا ہے کہ ہاں رشوت کے بغیر تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا سود کے بغیر کیسے کاروبار کریں بینک سے لون لیں گے تو کریں گے اب یہ چیز ہے ہر چیز میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے تو ان کے پاس بھی یہی بہانہ تھا تو اللہ سبانہ تعالیٰ جب کثیر کی بات کرتے ہیں تو پھر ساروں کی بات اس کے اندر آ جاتی ہے آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے ایک بستی پر بھیجا تھا جبریل علیہ السلام کو عذاب بھیجنے کے لئے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رب العالمین اس بستی میں تو اتنا نیک آدمی ہے جو اس کے پاس تو یوں دن سے رات تک تیری عبادت میں مصروف رہتا ہے تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے اس بستی پر عذاب اسی کھر سے شروع کرو کہ یہ خود سے تو عبادت کا طرح اور اس نے کسی کو نہیں بتایا اللہ کا پیغام نہیں دیا اب یہاں پہ یہ دیکھئے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا کونسا پیغام ہے جو دینے ہماری بھی تو جوب ہے نا اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو یہ امت تھی جو اس کو اہل کتاب کریں جس کے بارے میں ہم پڑھیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے کہ ان کو فضیلہ دی آسمانوں اور زمینوں پر ساری انی فضلتکمل العالمین کی بات کی تو آج اگر اللہ سبانہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہے تو اس کے ساتھ جواب کیا تھی اللہ سبانہ تعالیٰ نے وہ امامت ان سے لے کے اسی لئے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سبانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا کہ امامت کا فریضہ ان سے لے کے مسلمانوں کو جو دیا تھا تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے پھر جواب کیا دی تھی کہ کنتم خیر امتن اخرجت لنناس کہ تم بہترین امت ہو اب مسلمانوں کو اللہ کہتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو تم کو میں نے لوگوں کے لئے پیدا کیا تاکہ تم نیکی کا حکم دوگے اور برائیوں سے روک ہوگے تو ہم اپنا کام کتنا سر انجام دے رہے ہیں سب اپنے آپ سے پوچھیں اپنے دل سے پوچھیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نا تو آگے دیکھیں یہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے دو دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اندے اور بہرے ہو گئے پھر اللہ نے معاف کیا اور پھر وہ اندے اور بہرے ہو گئے تو مفسرین اس کو دو طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا ہے کہ جیسے حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی سازش کی اور قتل کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو اپنی طرح سے سولی پر چڑھا دیا تھا وہ تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور انہوں نے صلی پر نہیں چڑھا بلکہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا تھا لیکن انہوں نے تو اپنی طرح سے قتل کر دیا تھا تو انہوں نے اندے ہو گئے بہرے ہو گئے تھے اور انہوں نے اتنی بڑی جرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے ان کو معاف کر دیا پھر سیکنڈ ٹائم جو وہ اندے اور بہرے وہ تھے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انکار کیا تھا جب وہ ان کو آگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے ان کو پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہ حق ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں تو انہوں نے انکار کیوں کیا تھا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک نسل میں سے تھے اور ایک حضرت عصاق کی نسل میں سے تھے ان کو یہ تھا کہ یہ حضرت عصاق کی نسل میں سے کیوں نہیں ہے یہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے اور دوسرا جو ان کے علماء تھے ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان جاتے ہیں تو ہمیں کون پوچھے گا ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی تو یہ جیلسی میں انہوں نے انکار کر دیا اور سیکنڈ چیز جو تھی کہ پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا یہ ذکر ہے کہ جب ان پہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا حضرت عصاق کی پردائش سے پہلی کی بات ہے اب پھر ان کو جو غلام بنا کے بائبل کی طرف لے گئے تھے اور پھر جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا تو کیا ہوتا ہے سائرس نے جب ان پہ حملہ کیا اور ان کو ازاد کیا اور ان کو واپس بھیجا تھا کہ جا کے اپنے شہر کو عباد کرو اور پھر اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا جو میں آپ کو پوری ڈیٹیل سنا چکی ہوئی ہوں تو پھر یہ سیکنڈ ٹائم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پہ حملہ کیا تھا اور ان کوئی اینٹ سے ان بچا دی تھی اور ان کے جو بیت المقدس تھا اس نے توڑ دیا تھا برباد کر دیا تھا تو وہاں سے اس وقت تو یہ مکہ میں آئے تھے مدینہ میں سوری آئے تھے اور آکے رہے تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی آگے کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورت المائدہ آیت نمبر سیونٹی ٹو اور اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ حالاکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبد اللہ اللہ کی عبادت کرو ربی جو میرا رب ہے وربکم اور تمہارا رب ہے یہاں پہ دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ کہ کفر کیا کفر کس چیز کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان کے شرک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے تھے مسیح علیہ السلام کو وہ اللہ سبحانہ تعالی کا بیٹا کہتے تھے یا پھر بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ اللہ ہی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی ان کو یہاں پہ کہہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز دیکھیں کہ اتنی بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے اوپر کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے جو موجزات دیئے تھے اب دیکھیں کہ آج ہمارے سامنے اگر کبھی ایسی کوئی چیز آتی ہے تو ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے اگر ہمیں کبھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلان شخص جو ہے اگر اس پیر کے پاس جاؤ تو وہ یہ خرامات کر دیتا ہے ہم زیادہ کس وقت ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ جس وقت کبھی اللہ نہ کرے ہمارے لب ونس بیمار ہوتے ہیں اور وہ اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں یوزیلی کینسر ہوتا ہے یا کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اس وقت ہمارے ایمان بک چاہتے ہیں اس کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ فلان جگہ فلان پیر ہے اگر اس کے پاس جاؤ تو وہ یہ کر دیتا ہے وہ ٹھیک کر دے گا یہ گھول کے پینے سے یہ ہو جائے گا وہ یہ تویز بنا کے دے دیتا ہے اس وقت پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لب ونس کسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں اور ہم اس طرح سے اپنا ایمان بے ضائع کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے اللہ سبعہ تعالی ان کو کفر کہہ رہے ہیں اس لیے جو شرق کو پہچاننا اتنا ضروری ہے کہ کہیں اللہ سبعہ تعالی اس چیز میں کیونکہ ہم الحمدللہ اجزہ مسلمان ہم اللہ کی ذات میں شرق نہیں کرتے ہیں لیکن مسیبت کیا آ جاتی ہے کہ ہم میں اللہ سبعہ تعالی کے صفات میں آکے شرق کرنے کا سمجھ نہیں آتی اور وہاں پہ غلوف کر جاتے ہیں اور دیکھئے اللہ سبعہ تعالی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہو بے شک وہ میں یو شرک جو کوئی شرک کرے گا باللہی اللہ سے فقد حرم اللہ تو بے شک حرام کر دیا اللہ نے علیہ اس پر الجنہ اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹکان ہے اننار آگ اب دیکھیں جب پہ اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت حرام اس کے اوپر ہو جائے گی اور دوسری بات کیا کہ اس کا ٹکانہ کہاں پہ ہوگا آگ میں ہوگا تو یہ ہمیں جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہم آخر اس دنیا میں ایسا کوئی کام نہ کر جائے کیونکہ ہم نے وہ حدیث بھی پڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کے آمد کے لئے شفاعت کریں گے اس دن جب وہ آخری دفعہ واپس آئیں گے تو لوگوں کو دیکھیں گے جو پیچھے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ اس وقت وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا اور یا پھر جس کو قرآن نے روکا ہوگا تو پھر ہمیں یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ کون لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اور آخر وہ کتنی غلوف کس طرح کا کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن پاک میں کہہ دیا نا کہ تم اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بناتے ہو تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کن چیزوں کے ساتھ شرک کر سکتے ہیں اور کن کے ساتھ ہم نہیں کرتے اور جن کے ساتھ ایسے یونو چیز ہوتی ہے تو ہم ان سے کیسے یونو فاصلہ کریں ہم کیسے اپنی سوچ کو کریکٹ کریں تو اب دیکھیں ہم یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہوں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جیسے فر ایکزمپل علی حجویری کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ علی حجویری رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ خزانے عطا کرتے ہیں خوجہ مہین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ توفان سے نجات دیتے ہیں عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ علیہ مسیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دیتے ہیں امام بری جو ہیں رحمہ اللہ علیہ جنہوں جیسے وہ ہوتا ہے نا کھوٹی قسمتیں جو ہوتی ہیں ان کو کھری کر دیتے ہیں سلطان بہو رحمہ اللہ علیہ اولاد نوازتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ کبھی ہم نے یا وہ لوگ جو ایسے سوچ رکھتے ہیں وہ یہ بھی کبھی انہوں نے سوچا کہ جب علی حجویری نہیں تھے تو خزانے کون بانٹ رہا تھا جب مہین الدین چشتی نہیں تھے تو توفان سے نجات کون دیتا تھا جب عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو مصیبتوں سے کون جان چھوڑاتا تھا جب امام بری نہیں تھے تو کھوٹی قسمتیں کون کھری کرتا تھا اور جب سلطان بہو رحمہ اللہ علیہ نہیں تھے تو اولادیں کون دیتا تھا دیکھئے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے اور اللہ سبحانہ تعالی سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت نہ کرو تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں پھر ہم یہ لگتا ہے کہ نہیں ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہم دنیا بھی صحیح نہیں ہم دنیا سے بھی محبت نہیں کرتے ہم اللہ سبحانہ تعالی نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ ان چیزوں نو چیزوں کی محبتیں تھی جس میں پیسہ بھی تھا شورت تھی اس میں گاڑیوں کی بات اس سنس میں کہ اس وقت گھوڑے تھے سواری کے لیے آج گاڑیاں ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں اس طرح کی چیزوں کی محبت اللہ سبحانہ تعالی نے دلوں میں ڈال دی ہے اور وہی اسماعش ہو جاتی ہے کیونکہ دیکھئے ان رشتوں کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم محبتیں کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہئے کہ اللہ کی محبت کی پرارٹی ہو کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہاں پہ ہم یہ سارے رشتوں کو ایک سائٹ پر کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کی محبت یہی رشتے تو آڑ میں آتے ہیں کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے کیا کہا کہ یہ جو مال اور تمہارے اولاد ہیں یہ دنیا کی زندگی کا سب کچھ ہے یہ زینت ہے دنیا کی زندگی کی اللہ سبحانہ تعالی کی نعمتیں ہیں بل باقیات و صالیات جو باقی رہنے والا ہیں وہ تمہارے نیک عمل ہیں جو تم نیک عمل کروگے وہی تمہارے تمہارے ساتھ جائیں گے اور آگے دیکھئے کہ ہم اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالی کے پیارے اور محبوب سب سے زیادہ کون ہیں انبیاء ہیں یا رسول ہیں اور پھر صدقین کا دجہ آتا ہے پھر اولیاء کا آتا ہے پھر اسی طرح سے شہدہ کا دجہ آتا ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم اولیاء کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے انبیاء کے بارے میں کیا کہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ قرآن میں سورة فرقان میں اللہ سبحانہ تعالی نے کہا اَرَائِتَ مَنِتْتَخَضَ کیا آپ نے دیکھا ہے اس میں حیرت ہے نا جسے اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشی نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہو سورہ کافت ہے کہ ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں نا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں ہے مخلوقات کا اللہ کے سوا کوئی خبرگیر نہیں اور اس سینٹنس کو آپ جو میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھے سارے اولیاء کے بارے میں اس کے ساتھ سارا ٹیچ کیجئے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِمْ وَلِيُمْ وَلَا يُشْرِقْ فِي حُکْمِئِ اَحَدَا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا پھر ہم کہاں بہک کے جاتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کے جتنے بھی رسول ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نمائندے ہیں اور نمائندہ ہونے کی حصیت سے اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے زیادہ عزیز ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب قرآن پاک میں انبیاء کے واقعے بیان کرتے ہیں تو جب وہ اپنی قوم کو دعوت دینے نکلے جتنے بھی انبیاء تھے اب دیکھیں جب انہوں نے دعوت دی اللہ سبحانہ وتعالی کے جو بھی احکامات تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جن پر صحیفے دیئے تھے یا جو بھی بات اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوکیا اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا اختیار دیئے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ جب وہ اپنی قوم کے پاس دعوت لے کے گئے تو کیا ہوا تھا کہ کسی نے ان کو جلا وطن کر دیا کسی نے ان کو قید کر دیا کسی نے ان کو مارا پیٹا کسی نے ان کو قتل کر دیا یہ کون تھے یہ اللہ کی طرف سے نبی تھے نا جن کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور دیکھئے کہ حضرت حود علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں سورت اعراف آیت نمبر سیونٹی میں ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے کہ تو لے آو وہ عذاب جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو تم دھمکیا دیتے ہو اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو تو حضرت حود علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا سورت اعراف کی آیت نمبر سیونٹی ون میں تو اللہ کا پیغمبر صرف یہ بات کہہ کہ خاموش ہو گیا کہ تم بھی عذاب کا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں دیکھیں وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتے تھے نا تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فیصلہ کرتا ہے اب آگے دیکھیں حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ قرآن میں کتنی ڈیٹیل میں آتا ہے ہم نے کتنی مرتبہ حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ ریپیٹ کیا کہ جب فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں خوبصورت لڑکوں کے شکل میں آتے ہیں تو حضرت لوت کو اپنی بدکار قوم کے سور کا پتہ تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ دن تو بڑی مسئیبت کا دن ہے اور اپنی قوم سے درخواست کی کہ اللہ تعالی سے ڈرو میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے زلیل مت کرنا کیا تم نے کوئی اور بھی بھلا آدمی کوئی ایسا ہے اور یہاں تک کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اس چیز کے لئے تم ان سے نکاح کر لو تو تم میرے مہمان کے ساتھ ایسا نہ کرو اب دیکھئے کہ حضرت لوت علیہ السلام کا یہ لفظ جو سورت حود آیت نمبر ایٹی میں آتے ہیں اے کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی اے کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا اور یا کوئی مضبوط سہارہ ہوتا جس کی پناہ لے لیتا حضرت لوت علیہ السلام کے معاملے کو سامنے رکھئے اور پھر دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جو نبی تھے اب ان کے واقعات پوری زندگی پوری سیرت کو آپ سامنے رکھئے اور آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب ایسے واقعات ہوئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا دیکھئے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی بار بار کہتے ہیں نا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں ایک بشر ہوں اے نبی ان کو کہہ دو کہ میں رسول ہوں میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تم میری پیروی کرو اب دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں کیا ہوا تھا کہ سجدے کی حالت میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے وہ جڑی رکھ لی تھی تو کیا ہوا تھا حضرت فاطمہ کو جیسے پتا چلا وہ بھاگی آئیں وہ روتی جا رہی تھی اور ساتھ اس کو ہٹا رہی تھی اور ان کو صاف کرتی جا رہی تھی اور پھر حضرت فاطمہ جب بھاگی آئیں تو انہوں نے اپنے بابا کو اس مشکل سے نجات دلائی تھی تو ایک مشرق جو تھا اقبہ اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو جیسے ٹویسٹ کرتے ہیں نا چادر کو اتنی زور سے گلہ گھونڈا تھا کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلہ گھونڈ جاتا اور اس کے بعد طائف کا واقعہ ذرا یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طائف کے میدان میں جاتے ہیں وہاں جا کے اللہ سبحانہ تعالی کا پیغام دیتے ہیں کیونکہ مدینہ میں لوگوں نے بڑا تنگ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کیونکہ ان کے جو چچا تھے ان کی بھی حضرت علی کے جو فادر تھے ان کی بھی وفات ہو گئی حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی تھی تو ان کو جو امان تھی اس امانے میں یہی رواج ہوتا تھا کہ کوئی امان دیتا تھا تو اس کی وجہ سے دوسرے ان کو تنگ نہیں کر سکتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف میں بڑے سردار ہیں میں ادھر جاتا ہوں میں جا کے اللہ سبحانہ تعالی کا پیغام دوں گا اور وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے ادھر انہوں نے بچوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو کھڑا کر دیا کہ وہ پتھر مار مار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا واقعہ اپنے سیرہ میں پڑا ہوا ہے اور پھر طائف کی واپسی پر جب مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آنا تھا تو واپس نہیں آسک رہے تھے آپ کو پتہ ایک مشرق تھے مطم بن عدی اس کی امان لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں یہ میں کیوں آپ کو سنا رہی ہوں کیونکہ ہم جب کسی کی جیسے ہم اولیہ کے قصے پڑھتے ہیں یا ہم اپنے مشاہد کی بارے میں بات کرتے ہیں یا ہم تو ہم ان کو اس لیول پر لے آتے ہیں جس کو غلوف کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو پتہ نہیں کیا ہیں اللہ سبانہ تعالی نے ان کو یہ بھی طاقت دی ہے جبکہ اللہ سبانہ تعالی آگے وہ آئیت آئے گی اسی پارے میں آئے گی کہ اللہ سبانہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نہ تو تمہارا بھلا کر سکتے ہیں نہ ہی تمہارے کوئی برائی کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ صرف اللہ سبانہ تعالی کے ایک رسول ہیں جن کو افکورس اللہ سبانہ تعالی کے نزدیک ان کی بڑا مقام ہے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اشرف المخلوقات تھے اور آپ دیکھئے کہ پھر قصہ سے دیکھیں موجزے اپنی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزے اپنی جگہ تھے وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد دیکھئے کہ مٹی کا ایک پرندہ بناتے تھے ایک خوک مارتے تھے پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا وہ جو اندہ تھا اس کو مادہ زادندے جیسے پدائشی اندے تھے اس کو بینا کر دیتے تھے کہ وہ دیکھنے والا ہو جاتا تھا لیکن جتنا اللہ سبانہ تعالی نے چاہا اتنا اللہ سبانہ تعالی نے ان کو موجزے عطا کیے تھے اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اپنے اونوں کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ یہی اللہ سبانہ تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے نبی جتنے رسول آئے جو اللہ سبانہ تعالی کے فیورٹ ترین اشرف المخلوقات میں سے لوگ تھے ان کے بارے میں اللہ سبانہ تعالی کہتے ہیں کہ وہ اپنے اون کچھ نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا ان کو موجزے عطا کیے صرف وہ ہی کر سکتے ہیں اور آگے بھی دیکھئے کہ اب انشاءاللہ تھوڑی سی بریک لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونڈی ٹو جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کیا کیا واقعات ان کے ساتھ ہوئے تھے کہ دیکھئے کہ مشرقین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آکے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پلان بنایا تھا اس وقت کیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو بار بار مڑھ کے مکہ کو دیکھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اے شہر میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے تھے اب دیکھئے صحابہ جب وہاں سے نکلے تھے تو کیا تھا کہ وہ پیدا ادھر ہوئے تھے ان کے کاروبار ان کا گھر بار ان کے بچے ان کا خاندن سب ادھر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے تو یہی یوں بات کہتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے کہ میں کبھی تجھے نہ نکلتا گا تیرے شہر کے لوگ مجھے اتنا تنگ نہ کرتے اور آپ دیکھئے کہ اس کے بعد ایک ایسی جنگ میں جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جب تلوار لگی تھی تو ان کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ دیکھئے کہ حضرت عائشہ پر جب الزام آیا تھا آپ کہیں یوں امیجن آپ صورت مریم پڑھتے ہیں نا حضرت عائشہ پر جب تحمت لگائی گئی تھی چالیس دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف میں سے گزرے تھے چالیس دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حضرت عائشہ کی برات نازل کی تھی تو تب حضرت عائشہ کو جب بتایا تھا تو آپ کو میں نے وہ واقعہ سنایا تھا that was so cute کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے حضرت ابوباقہ صدیق کے گھر میں تھی نا حضرت عائشہ اپنے باپ کے گھر میں گئی تھی تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو تم اعتراف کرلو اس کا حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے اتنا غصائی کہ میری آنکھوں سے آنسو گرے تھے اور میں رو رہی تھی اور میں نے اپنی مو دوسری طرف کر لیا تو اس وقت میں نے روتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین آپ ہی میری یونو صفائی دے سکتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آیات نازل ہوئی تھی تو جس پہ آیات نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آیشہ تم خوش ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے تو حضرت عبا بکر صدیق نے کہا کہ آیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کہ تم ان کو تینک یو کاؤ تو حضرت عائشہ نے کہا میں ان کا تینک یو کیوں کہوں انہوں نے تو مجھ پر یقین نہیں کیا تھا میں اللہ کا تینک یو کہوں گی کہ جس نے میری برات میری نازل میرے بارے میں بتا دیا کہ میں بے قصور تھی اس کے بارے میں تو آپ دیکھیں چالیس دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا جلا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اس سمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے آکے جب اسلام قبول کرتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو اس طرح ہوتے تھے جن کو قرآن کی سمجھ آگئی ہوتی تھی ان کو ان کے ساتھ بھیجتے تھے جا کے ان کی تربیت کر سکیں تو وہ قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لے کے آتے ہیں دیکھیں انہوں نے اتنی غداری کی کہ ہم اسلام لے کے آئے ہیں اور ہمارا پورا قبیلہ بھی اسلام لے آیا ہے تو آپ ہمارے ساتھ یونو صحابہ کو بھیجیں اس وقت لوگ ہی کتنے تھے اور آپ سوچئے کہ ستر سے اسی صحابہ اسحابہ صفحہ کے بارے میں آپ نے پڑھائینا کہ کس طرح سے وہاں پہ تربیت لیتے تھے پڑھتے تھے اتنی مشکل سے وہ لوگ تیار ہوتے تھے ستر سے اسی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ پورا قبیلہ اسلام لے آیا تو ستر سے اسی صحابہ جب ان کے ساتھ بھیجے تو انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو وہ اتنا ان کو دکھ ہوا تھا اور ان کے لیے کتنی دیر تک وہ فجر کی نماز میں بدعا مانگا کرتے تھے تو ایسے سے واقعہ جب ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں اس لیے صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو اللہ کے یہ اشرف الوخلوقات ہیں تو ہم جب اپنے جو پیر فقیر ہیں یا ان کے بارے میں ایسے جب ہم خیالات رکھیں گے یا ایسے ان کے ہمارے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا یہ کام ہماری بگڑی بنا دیں گے یا ہمارا یہ کام کر دیں گے تو پھر کیسے بچیں گے ہمیں کب ہی بات کی سمجھ آئے گی یہ پورا آگے دیکھیں اس پورے پارے میں اس پورے آگے سورہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنا شرک کے بارے میں بتایا ہے اور جتنا اس سے ڈرائیا ہے کسی چیز سے نہیں ڈرائیا کہ اللہ کی صفات میں بھی شرک نہ کرو اب دیکھئے کہ سورت آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کو ایک ہی راستہ بیان کیا کہ اے ہمارے پروردگار جو ایمان والے ہیں ہمارے پروردگار جو فرمان تو نے نازل کیا ہم نے اس کو مان لیا اور رسولوں کی پیروی کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں رکھ لیں دیکھئے کہ پیروی کس کی کرنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں کس نے بتایا کہ وہ ایک اللہ ہے اس کے ساتھ شیط نہیں کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی بات کہی کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطی اللہ و عطی الرسول لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ اللہ واحد ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دیکھیں انسان ہم پتہ محبتوں میں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اسی میں تو گلوف کر جاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار جکا کہ دیکھیں ماں باپ کی محبت دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑی محبت یہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان کا احترام کہتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے خلاف بات آجے ہم اپنے ماں باپ کی بھی بات نہیں مانتے اگر ہمیں حکم ہے کہ اپنے خاند کی بات مانو لیکن اگر ہمارا خاند بھی ہمیں کوئی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بات کے آگے تو کسی کے بات نہیں مان سکتے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے ہم کسی اور کی بات مانیں گے تو یہ بات سمجھتی بہت ضروری ہے اور آگے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا لقد کفر لذینہ البتہ کفر کیا ان لوگوں نے پھر دیکھیں یہاں پہ کفر کس کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جنہوں نے شرک کیا تھا قولو جنہوں نے کہا ان اللہ ثالثو کہ اللہ سبانہ تعالیٰ تیسرہ ہے ثلاثتن تین میں یہ کس کو کہتے تھے یہ کہا کہتے تھے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ جو ہے وہ باپ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹے ہیں اور حضرت یونو رول قدس کو وہ کہتے تھے یہ تینوں کو وہ خدا کہتے تھے کہ یہ تینوں میں سے ایک ہیں وما اور نہیں من الہن کوئی الہ الا مگر الہن واحد مگر ایک ہی خدا ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ اور اگر وہ نابازے اما اس سے جو يقولونا وہ کہتے ہیں لَيَمَسَّنَ اللَّذِينَ كَفَرُ تو البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا منہم ان میں عذاب ان علیم انہیں دردناک عذاب پہنچے گا اور دیکھئے بار بار انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ دیکھے گا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں دیکھیں میں پھر وہی بات کہوں گے کہ یہ بڑی عزمائش تھی اس قوم پہ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے آپ دیکھئے کہ کس طرح سے تھے کہ وہ ایک عصا مارا تھا تو پورا سمندر دو ہی سو میں ہو گیا تھا پھر انہوں نے جب منو سلوہ اس کی قوم پہ اترا پھر انہوں نے بارہ چشمیں نکال آئے پہ سارا ان کی دیکھئے کہ کتے بڑے بڑے موجزے تھے اور اس پہ اللہ سبانہ تعالیٰ عزمائش بھی تو یہی تھی کہ یہ سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہے اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے موجزے عطا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزے مانگتے تھے لوگ آ کے کہ آپ ہمیں موجزہ بتائیے آپ ہمیں یہ دکھائیے آپ بتائیے کہ یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو کہیں کہ سونے کا ہو جائے تو ہم مان جائیں گے تو اللہ سبانہ تعالی نے کہا تھا کہ اگر میں کوئی موجزہ جو یہ مانگتے ہیں اگر وہ موجزہ میں نے نازل کر دیا اس کے بعد اگر نہیں مانیں گے تو میں سب کو تباہ کر دوں گا سب پہ عذاب آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ العالمین تھے ان کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے اپنی آنکھ سے دیکھے کیونکہ پچھلے نبیوں کو کیا انہوں نے مانا تھا ایسے اللہ سبانہ تعالی نے کہا کہ ان کے موجزے دیکھ کے تو اگر وہ نہیں مانے تھے ان کی زندگی کے بعد وہ اسے پھیر گئے اور انہوں نے اس میں غلوف کر لیا اور ان کو شرپ میں اتنے آگے چلے گئے تو یہ آپ کے زندگی میں آپ کے سامنے اگر موجزے دیکھیں گے تو یہ کہاں پہ بانیں گے تو اس وجہ سے اللہ سبانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو موجزے میں نہیں دکھا سکتا اور دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے بڑا موجزہ تو یہ قرآن پاک ہے اور ہم نے کتنی دفعہ ہم حدیث میں بھی پڑھتے ہیں ہم نے لازٹ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے قبرستان سے تو انہوں نے کہا کہ ان دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے تو وہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ تھا کیونکہ قبر کے عذاب کو لوگ تو نہیں دیکھ سکتے تھے امت تو نہیں دیکھ سکتی تھی صحابہ نہیں دیکھ سک رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ تھا جو اس وقت اللہ سب سے بڑا دیا کہ یہ ہو رہا ہے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو موجزے تھے وہ اللہ سب سے بڑا دیا جتنا جس وقت چاہتے تھے اتنا وہ عطا کر دیتے تھے ہمیں اللہ سب سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین کہ یا اللہ جو حق ہے وہ بھی ہم پہ ظاہر کر دے اور جو باطل ہے ہمیں وہ بھی دکھا دے تاکہ ہم باطل سے بجھے اور جو حق ہے یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے تاکہ ہم حق کی پیروی کر سکیں دعاوں میں بڑا اثر ہوتا ہے اللہ سب سے دعا ہم سب کی دعائیں قبول کرے اللہ سب سے دعا ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا کرے جس سے وہ راضی ہو جائے کیونکہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ سب سے دعا آپ نے پہلے پڑا ہے نا کہ اللہ سب سے دعا نے بار بار کہا جو اللہ کے احکامات کے بارے میں شک کرتے ہیں یا پھر اللہ سب سے دعا کی احکامات کو چھپا دیتے ہیں یا کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں تو وہ کافر ہیں ہم کتنی آرام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں نا نہیں نہیں ایسا تھوڑی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایسی کوئی بات نہیں لکھی کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا ہم اس بنا پہ اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں اللہ سب سے کہتے ہیں جو قرآن کے آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لانت ہے اس پہ فرشتوں کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے یہ کچھ چھوٹی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں ہم اتنی آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ یا رب العالمین یہ ایک قرآن ہے تھرٹی پارے ہیں اس کے ایک قرآن ہے نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کر دے اور واللہ یہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قرآن پاک میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْعَانَ لِلْذِكْرِ حَلْ مِنْ مَدَّكِرْ کہ بے شک یہ قرآن میں نے تم لوگوں کے لئے آسان بنایا ہے کوئی سیکھنے والا شیطان ہم کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہے یہ بڑا مشکل ہے اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے کی ابھی تو تم اتنے چھوٹے ہو تمہارے کالج ہے تم نے ابھی پڑھنا ہے تم کیسے سیکھو گے اب تو تم یوں نو اتنے مصروف ہو تم جوب کرتے ہو کیسے سیکھو گے ابھی تو نہیں نہیں شادی ہوئی ابھی تو بچے پیدا ہوگئے اب کیسے سیکھو گے دیکھو اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اب تمہاری کوئی عمر ہے سیکھنے کی اس وقت تم سیکھو گی ہر عمر میں کوئی نہ کوئی بہانہ شیطان ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس نہ جانا کیونکہ اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ اگر ہم کو یہ سمجھ آگئی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا ہے تو پھر اللہ کا وہ وعدہ جو ہے نا اس کو یاد کر لو کہ تم مردود ہو تم نکل جو شیطان کو کہا تھا لیکن تم میرے مومن بندوں کا کچھ نہیں کر سکتے ہو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ مومن بن جائیں گے پھر یہ میری بات نہیں سنیں گے اس لئے یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ جس طرح سے قرآن پڑھنے بس اسی طرح سے پڑھتے رہیں تاکہ ان کو سمجھ نہ آئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں آمین سم آمین اب اجازت دیجئے سبحانہ ربکہ رب العزت و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ